اسٹیٹ بینک کے مطابق 11 ستمبر کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 1 کروڑ 12 لاکھ ڈالر ترسلات موصول ہوئی اب تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 15 کروڑ 46 لاکھ ڈالر آ چکے ہیں اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے یہ بھی بتایا کہ اب تک نیا پاکستان سرٹیفیکیٹس میں 8 کروڑ 87 لاکھ ڈالر سرمایہ کاری ہو چکی ہے خیال رہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کے افتتہ وزیر آزم عمران خان نے 10 ستمبر کو کیا تھا ڈاکٹر رزا باکر نے بتایا کہ پروگرام کے آغاز کے بعد بیرونی ملک میں مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ سمندر پار کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے پاکستان کے آٹھ بڑے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں بیرونی ملک پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈیجیٹل روشن پاکستان اکاؤنٹ پروگرام کی مدد سے بیرونی ملک مقیم پاکستانی اپنے ملک میں بہ آسانی سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ ماہ وزیر آزم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بیرونی ملک پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو خوش آئین بات ہے